اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چلتے ہیں آج کی امیزن ویڈیو کی طرف جس میں میں آپ کو لائی بیوز دکھاؤں گے کہ کس طرح سے جو گندم ہیں اس کی کاشت کی جاتی ہے ہمارے لاس پروسیس جل رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری گندم گھر آ جائے گی اور گندم کے فائد کے ساتھ تو آپ اچھے سے واقف ہی ہیں کہ ہمارے لئے جو گندم کے فائد ہیں وہ کیا ہیں یہ دیکھیں گے جو جن کے تین کے تھے گندم کے ان کو ایک رول کی شکر میں باندیا گیا ہے اب ان کو جو مشین کا پروسیس ہے اس کے طرح سے گزارا جائے گا اور پھر جو ہے وہ دو سے تین پروسیس کے طرح جو ہمارا بیچ ہے وہ بوری کے اندر آتا ہے تو میں وہ لائی بیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو دیکھیں جی ایک سائٹ پہ جو ہے وہ توری والا پروسیس ہے اس کا ڈیڑھ لگ جائے گا تو اسے طرف ہمارے جو دھانے ہیں وہ دلکل صفائی کے ساتھ ہمارے بوری کے اندر آرہے ہیں ان کے اندر کوئی بھی مطلب جو کوئی اضافے چھوٹ چھوٹ جو ٹکرے بھی رہ جاتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے جی دیکھیں جی ماشاء اللہ سے اس دفعہ کا جو ہمارا آنا آج اس کی جو پیدا بارہ ہے بہت ہی زبادہ صحیح ہے ہر سال ہم لوگ نیو ہی بیچ ہیں اس کی لگاتے ہیں تو اس دفعہ بھی نیو ہی لگایا تھا ماشاء اللہ سے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ایک طرف دیٹھ لگ جائے گا سارا دھوڑی کا جامٹوں کے خانے کے لئے اور بھی کچھ پرپس ہیں اس کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں سے جائیں گے دانے جو بھی ان کے اندر چھوٹے چھوٹے کچھرے وغیرہ یہ چھوٹے جو یہ دھوڑی کے ذرات ہیں رہ جائیں گے وہ سارے جو ہے وہ یہاں سے ریموو ہو کے پھر جو ہے وہ بورے کے اندر دانے جو ہے ہمارے جائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپلائی کر دیں کمنٹ کر دیں سبکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹفکیشن کون کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ کو نل سکے جی دیکھیں جی اب میں آپ کو دکھاؤں گی اپنے اس دفعہ کا نیو بیچ اور کہ ماشاء کتنا ہلدی اس کا جو اناد ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دیکھیں جی ماشاء بہت زبردست ہے امید کرتی ہوں آپ کو بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے بھی جوائی کیا ہوگا جی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں